کرونا وائرس آج کی بات ہے کرونا وائرس کے بارے میں جو پوری دنیا میں پھیلو اور سب کو گریشان کیا میرے بیارے بہنوں پھائیوں آج سنت محمدی اور عبیباد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو میں آپ کو علاج بتاؤں گی آپ وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی یہ وبا یا بیماری نہیں لگے گی اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں اللہ پاک نے انسان کی ہر طرح کی بیماری کی جو اس سے برداش ہو سکے اس کی طاقت رکھیں اس کو ختم کرنے کی طاقت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے کون ہے ہمیں اپنے رب کے علاوہ جو اس بیماری سے لڑنے کی ہمت دے سب سے پہلے آپ دعا کریں اللہ پاک سے دون رکت نفل اور دون رکت نفل حاجت دو رکت نفل توبہ آپ نے پڑھنے ہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں عشاء، تحجد، فجر، فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں مغرب سے پہلے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں صبح کے ٹائم آپ کلونجی کا استعمال کریں اور گھر میں جو جسے لوکی، قدور کہا جاتا ہے وہ استعمال کریں کھانے میں تو یقین مانیں کہ آپ کو کبھی بھی یہ وبا نہیں لگ سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صبح نہار ہیں چند دانے کلونجی کے کھاتے ہیں تو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس میں ہے آپ زیادہ سے زیادہ خلدی کا استعمال کریں اترک کا استعمال کریں لسن کا استعمال زیادہ کریں اور یقین مانیں آپ کو یہ بیماری کبھی نہیں لگے گی جو میرے نبی کی سنت ہے اس پر چلیں بہت سی ایسی بیماری ہیں جیسے کرونا وائرس زکام اور بہت سی کرونا وائرس یہ ایک ساتھویں وبا ہے جو دوزار سے لے کر دوزار انیس تک یہ ساتھویں وبا جو بہت خطرناک پھیلیں آپ کو اس سے بچاؤ کے لیے جو تدبیر ہے اس میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں گھر میں رہیں عبادت الہی اور استقفار پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بیماری کبھی بھی نہیں لگی گا میں نے یہ پیغام آپ تک پنچایا اور اپنا جو حق ہے فرض ہے نبی عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احمدی ہونے کا تو لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور آپ بھی اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے یہ پیغام پنچا کر ان کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں یہ ایڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاکرہ خیر موسیقی